پترہ تساں کے سمجھے آتھر نہیں ہوگا ہے اے بیت شاہد جیڑے تو اڑے آتھے کردن شاہ جی جی مرید اڑے دو بات بھی دوزک کی جو بڑ جانتا ہے آتھ دا مطلب کی رہے گا نہ پھر کے بیدہ وابی بھی جناب دوزک ویچتے مرید بھی دوزک ویچتے اینجتے نہیں ہونا اوہ دوزک ویچ جاؤن گال سمجھ آن دی ہے پر کہلے آنے ہیں دا مرید دوزک جو جائے سمجھ نہیں ہے زور سے بھولو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد نہیں دسو نہیں بتلاو مجھے نسبت کدھر گئی پیر سے آل پیر سے آل نہ دسو میں نوں میں نسبت کدھر گئی نسبت وہ تو حضرت بابیروں پر چونالہ مارت گئے تو ہمیں تو اڑے پیر صاحب دیمکال سنونا سنا دا ہوں پہلے میں جلال الدین بخاری دی سنا دا ہوں سید جلال الدین بخاری اور جنہ جس نے لکھی ہے پیرے پیر ہے ہے جتنے باری میں پیر پیر کیا باد میڈ ریکارڈن کوڑ لینا اتنے ہی نصب ہونگے انشاء اللہ سمجھ آ رہی نا اور نام ہے ان کا فرید الدین گنجے شکر مسعود بابا فرید تو بابا فرید پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں بابا فرید آپ فرماتے ہیں جلالدین بغواری رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا سنیں ہے اوہ ہو گیا فوت ایسی بڑا عمل کوئی ایڈے چنگے کوئی نہیں سن مر گیا فوت ہو گیا اے جنہ دن آئے نا باہدین زکریہ ملتانی اے باہدین زکریہ ملتانی ہوں دے جنازے ٹر گئے انہا پڑیا جنازہ جنازے دوبار ساری دنیا مڑ کے پچھے آگی اے ہینج کر کے بیہ گئے میرے تک ہو ہینج جنے دونوں دونوں ٹنگوں پر زور دے کر ایسے بیٹھے اور دس واری درود شریف پڑیا کتنی واری اے باہدین زکریہ ملتانی کا طریقہ مبارک تھا جس قبر پر بیٹھ کر دس مرتبہ درود شریف پڑتے تھے قبر کھل جاتی تھی اس کے احوال ان پر ظاہر ہو جاتے تھے آپ نے دس مرتبہ درود شریف پڑا تو قبر معاملہ کھل گیا آپ نے دیکھا کہ اس کی دوزق میں آرہی ہے جہنم کی آگ ایک طرح آگ آئی کہنہ لے جنہ دن آئے فرید الدین گنجے شکر راوی کون ہے بابا صاحب جڑا جڑا قبر تو بیٹھا ہے عوضہ نائے غوث پاہدین زکریہ ملتانی جس جڑے دا مرید اگلا عوضہ نائے جلال الدین بہاری پاہدین زکریہ ملتانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طرف سے آئی قبر میں آگ ایک طرف سے آئی جلال الدین بہاری اتروں آگ پیام دیئے اتروں جلال الدین بہاری آ رہا ہے دونوں انہا عرض کی تھی یا اللہ یا تو کچھے موڑ اللہ پاک نے آواز آئی جنہیں قبر میں حضرت بہاردین فرماتے ہیں بہاردین کہ غیب سے آواز آئی یہ بندہ بڑا بے عمل تھا انہوں ساڑنا ہے جلال الدین بہاری نے عرض کی سونیاں یہ بے عمل ایسی جوجہ جی ایسی نصبت میں رینل سی اے دیتے رحم فرما آگے عمل بڑے گھندے ہیں جلال الدین بہاری نے دوبارہ عرض کی یا اللہ اگر جلانا ہی ہے تو پھر مجھے جلا اگر جلانا ہی ہے تو اگر کسی وعبی کی گھوپڑی گھوم جائے اور صورے صورے آپ وہ قادر آباد میں وہ یہ کہتا پھرے پہ یہ راتی جیدے بال جیدے بکھرے سن بڑیاں پکیوں دلنگ کر گیا حلیہ نہ رکھا چگڑ سکتا ہے انہوں میں اگزاں پہ مہود دودھ بھی پیتا ہی کہ کوئی نہیں یا گامہ دا مجہ دا یا بکڑیاں دا پیندہ رہا ہیں بخاری بھی نہیں ہاں پڑی تو ترمزی بھی نہیں ہاں پڑی تو مسلم بھی نہیں ہاں پڑی نکھٹ ہوا دو دے اڑے کے دے پڑھ لے مہر تو تینوں سمجھ آ جاوے حضور برماتے ہیں قیامت کے دن مومن اپنے گناہگار بھائیوں کے لیے اللہ سے وہ چگڑا کریں گے کہ دنیا میں کسی نے ایسا چگڑا کیا ہے بولو اور یہ سیاستہ کی حدیثیں ہیں اور حضور برماتے ہیں خدا کی قسم اللہ پاک سے بیس کریں گے وہ اور کہیں گے یا اللہ ہم نے جنت میں نہیں جانا چب تک یہ بندے نہ جائیں اللہ فرمائے گا راضی ہو جاؤں میرے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے